دوسرا پترس اس کا پہلا باب شمعون پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور رسول ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسو مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسو کی پہچان کے سبب سے فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ ہوتا رہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے انائت کی جس نے ہم کو اپنے خاص چلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداون یسو مسی کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھلنا ہونے دیں گی اور جس میں یہ باتیں نہ ہو وہ اندھا ہے اور کوتہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹا ہے پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسو مسی کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یہاں دلانے کو ہمیشہ مستعید رہوں گا اگر جہ تم ان سے واقف ہو اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے خداوند یسو مسی کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے پس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسو مسی کی خدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغابازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمک اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں آمین